اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Today we are going to talk about early years development and self management and today we are to talk about self management what self management is سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کی جو abilities ہیں مختلف طرح کی skills ہیں ان کو کس طرح سے ضرورت کے مطابق بناتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق کس طرح سے بناتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی ضرورت کس طرح سے پوری کرتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے جس میں ہم اس کو emotionally دیکھتے ہیں کہ how the child is able to stable with emotions مثلا اپنے غصے کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اپنی خوشیوں کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اور اپنے جو دیگر emotions ہیں جن کا تعلق اس کے والدین کے ساتھ ہے جن کا تعلق اس کے بین بھائیوں کے ساتھ ہے جن کا تعلق اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے اس کو کس طرح سے وہ manage کرتا ہے اس میں ہم اس کے مختلف طرح کے جو task ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کس طرح سے سرنجام دیتا ہے اور اس کا target کیا ہے کیا اس نے اپنے activities کے لیے کوئی ایک خاص target مقرر کیا ہے کیا وہ randomly چیزوں کو کیے جا رہا ہے ہم نے اس کو streamline کرنا ہوتا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچے میں کچھ stress situation سامنے آتی ہے اس کو بعض اوقات دوستوں کا pressure ہوتا ہے بعض اوقات family کا pressure ہوتا ہے بعض اوقات school کا pressure ہوتا ہے یا shortage of time کا pressure ہوتا ہے تو وہ اپنے ان تمام activities کو کس طرح سے manage کرتا ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ وہ اپنے stressful situation میں اپنے آپ کو کس طرح سے healthy رکھتا ہے اپنے آپ کو successful بناتا ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ elementary age میں بچے جو ہے نا وہ impulse سے ہوتے ہیں یعنی ان میں reaction کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور وہ مختلف چیزوں کی طرف پوری طور پر لپکتے ہیں تو ہم نے اس کو اپنے کام کی طرف target کرنے کی صلاحیت کی طرف لانا ہے وہ اپنے کام کی طرف مرتقز رہے اور دوسری باج ہے کہ اس کا جو brain ہے that is at the age of grown age اور اس میں development تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری ایسی capacity ہے جس میں ہم بہت ساری جنوں کو inculcate کر سکتے ہیں اس کی personality کا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حصہ بن جائے گی اگر وہ اپنے آپ کو self manage کر لے گا اپنی brain activities کو maintain کرنے میں اگر وہ اپنی skills کو سیکھ لیتا ہے تو that is helpful for the management of self اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ اپنے آپ کو کس طرح سے ایک بہت بڑا component ہے اس میں کس طرح اپنے آپ کو determine کرتا ہے اپنے آپ کو centralize کرتا ہے for managing its emotions for managing its abilities and management of its skills وہ ان تمام چیزوں کو جب وہ practice کرتا ہے جب وہ exercise کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو manage کرنا بھی ساتھا چیختا ہے کہ میں ان صلاحیتوں سے کس طرح سے مستفیز ہوں مختلف صورتوں میں مختلف صلاحیتیں اس کی help کرتی ہیں اور مختلف طرح سے وہ اپنے آپ کو manage کرتا ہے settle کرتا ہے اور اس میں ایک successful life کے لیے it is very crucial and it is very important کہ وہ اپنی ابدائی life کے اندر چھوٹی چھوٹی صلاحیتوں کو سیکھے چھوٹی چھوٹے کام کرنا سیکھے اور ان مختلف چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے جو وہ اپنا ایک target مقرر کرتا ہے اس target کو achieve کر کے وہ اپنی صلاحیتوں کو یقینی بنائے اس کا certificate حاصل کرے کہ i got successful while accumulating these abilities while accumulating these potential tasks and also for the success of the performance اور اس میں overall life سے مراج ہے کہ وہ اپنے لیے بھی well settled ہے اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہے اپنے کاموں کو بھی سمجھتا ہے اور within well time اپنے آپ کو وہ manage کرتا ہے اپنی تمام activities self activities کو وہ maintain کرتا ہے اور اس کا دوسرا تعلق دوسرے یعنی society members کے ساتھ ہے اس کے گھر کے جو باقی افراد ہیں family members ہیں اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے تو اگر یہ تمام طرح کی activities inside and outside if they are settled and if they are well managed then that is leading toward the successful life of a child thank you very much